دوستو یہ کہانی ہے ایک پریگنٹ وومن جولی کی جو اپنے ہزبن کے ساتھ نئے گھر میں شفٹ ہوئی تھی وہ دونوں اپنی میریڈ لائف سے بہت خوش تھے لیکن حالات تب بچ سے بتر بننے لگے جب ایک دن ڈینیل آفیس میں کام کرنے کے لیے گیا ہوا تھا کہ تب ہی اچانک جولی کو دوسرے کمرے سے کسی بچے کے ہنسنے اور ساتھ ہی رونے کی آواز آنے لگی اور اتنا ہی نہیں اس کو اپنے گھر میں بہت سارے بچے بھی دکھنے لگتے ہیں اور ایسا جولی کے ساتھ ایک بار نہیں بلکہ ہر روز ہونے لگتا ہے وہیں جولی اور ڈینیل کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ اس گھر میں ایسا کیا ہو رہا ہے لیکن آخر میں انہیں اس گھر کے بارے میں کچھ ایسے بھیانک اور خوفناک راز پتا چلتے ہیں جن کو جان کر ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں چلیے جانتے ہیں کہ آخر راز کیا ہے تو کہانے کے شروعات میں ہم ایک شادی شدہ کپل کو دیکھتے ہیں جن کے نام ڈینیل اور جولی تھے دراصل یہ دونوں جلد ہی ایک بچے کے پیرنٹس بننے والے تھے کیونکہ جولی پریگنٹ ہوتی ہے اور یہی کارن تھا کہ دونوں ہی اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کرنا چاہتے تھے جس کے لیے ڈینیل نے ایک بہت ہی خوبصورت لوکیشن میں ایک پرانا گھر لیا تھا جس میں ابھی بھی رینویشن کا کافی سارا کام ہونا باقی تھا جو نئے مہمان یعنی کی بیبی کے آنے تک پورا ہو جائے گا یہی کارن تھا کہ یہ لوگ اس گھر میں شفٹ کر گئے جو اصل میں جولی کو کافی زیادہ پسند آتا ہے یہاں ہم ڈینیل اور جولی کے ساتھ ان کی ایک پالتو بلی کو بھی دیکھتے ہیں ساتھ ہی جب پورے گھر کو ایکسپلور کرتے ہوئے جولی باثروم میں پہنچتی ہے تو وہاں کام کر رہا ایک ورکر جولی کو کافی زیادہ پسند آجاتا ہے اس لئے وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتی ہے جس کے بعد جلد ہی آج کا کام کافی حد تک ختم ہو چکا تھا اور اس رینویشن کو کروانے میں ڈینیل کافی زیادہ تھک چکا تھا لیکن اسے رات میں جولی کے ساتھ ایک پارٹی میں جانا تھا اس لئے وہ جولی سے تیار ہونے کے لئے کہتا ہے جس دوران جولی اس بریسلیٹ کو پہن لیتی ہے اسی وقت جولی کی نظر ایک باکس پر پڑتی ہے جس کے اوپر انڈریو لکھا ہوا تھا فیلحال یہ انڈریو کون ہے اس کا پتہ ہمیں کہانی میں آگے لگے گا اسی دوران جولی کو کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے جسی اچانک سے سنتے ہی وہ چونک پڑتی ہے پر جب جولی اس طرف دیکھتی ہے تو اس کی کیٹ اس ٹوٹی فلور والے باتھرون کی طرف دیکھتے ہوئے کافی عجیب آوازیں نکالنے کے ساتھ ساتھ لگاتار زمین کو اپنے پنجوں سے خنوچ رہی تھی جس کا صاف مطلب تھا کہ کیٹ کسی انجان چیز سے دری ہوئی تھی اور اسے ایسا کرتے دیکھ جولی دھیرے سے اسی باتھرون کے دروازے کے پاس چلی جاتی ہے جہاں سے اسے کچھ بچوں کے لگاتار پھس پھسانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جنہیں جولی اور غور سے سننے کی کوشش کر ہی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں ڈینیل اچانک سے آ کر اسے ایک دم سے چونکا دیتا ہے یہاں ڈینیل جولی سے جلدی سے تیار ہو کر چلنے کے لئے کہتا ہے اور جولی ان آوازوں کو اپنا وہم مان کر نظر انداز کر دیتی ہے اس کے بعد دونوں ساتھ میں پارٹی کے لئے نکلتے ہیں جہاں پر جولی اور ڈینیل کی ملاقات ایک بوڑھی عورت سے ہوتی ہے جو دونوں کو ہی ان کے آنے والے بچے کے لئے بدھائی دینے کے بعد ان سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ ان کا پہلا بچہ ہے جس کا جواب ڈینیل ہاں میں دیتا ہے یہ سن کر جولی کو کافی برا لگتا ہے کیونکہ کچھ سال پہلے بھی جولی ایک بار ماں بن چکی ہے یقیناً وہ بچہ پیدا ہوتے ہی کامپلکیشنز کے قارن مر گیا تھا جس ٹرومہ سے جولی کو ابرنے میں کافی سمیں لگا اور شاید یہی وجہ تھی کہ ڈینیل ہمیشہ سے ایک نئی شروعات کرنا چاہتا تھا یہاں ڈینیل نے اس بوڑھی عورت سے ایسا اس لئے بولا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جولی اپنے پہلے بچے کو اور زیادہ یاد کرے اور یہاں دونوں کے بیچ کی بحث سے ہم جان پاتے ہیں کہ جولی نے اس بچے کا نام اینڈیو رکھا تھا جس نام والے باکس کو ہم نے جولی کے پاس پہلے بھی دیکھا تھا اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ضرور اس باکس کے اندر جولی کے اینڈیو سے جڑی کچھ چیزوں کو رکھا گیا ہوگا گھر پہنچتے ہی اسی بات کو لے کر جولی اور ڈینیل میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ جولی کا ماننا تھا کہ ڈینیل نے اس عورت سے ایسا اس لئے کہا کیونکہ وہ اپنے پہلے بچے کو پوری طرح سے بھلا دینا چاہتا ہے جیسے کہ وہ کبھی تھا ہی نہیں اسی یہ حصے میں جولی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنے کمرے میں جانے لگتی ہے کہ تب ہی اسے وہاں اپنے سامنے اوپر کے فلور پر ایک بچہ کھڑا دکھائی پڑتا ہے جسے دیکھ کر وہ بری طرح سے ڈر جاتی ہے اور اسی کارن ہڑ بڑا ہٹ میں اس کا پیر فسلتا ہے اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گر پڑتی ہے اس پر ڈینیل بینہ دیری کیے اسے ہاسپٹل لے کر پہنچتا ہے جہاں ٹریٹمنٹ کے دوران جولی کے آنکھوں کے سامنے اس سمیں کا فلیش پیک لگا تار آرہا ہوتا ہے جب اس نے انڈری کو جنم دیا تھا یہاں ایک بات اور صاف ہو جاتی ہے کہ جب جولی کا پہلا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تو اس غم کے کارن جولی کا دماغی سنتولن کچھ دنوں کے لیے خراب ہو گیا تھا اس کارن کافی دنوں تک اس کا دماغی علاج بھی چلا کچھ دیر جولی کا علاج کرنے کے بعد ڈاکٹر جولی اور ڈینیل کو بتاتے ہیں کہ اس گھٹنا کے کارن ان کے بچے کو تو کچھ نہیں ہوا ہے لیکن جولی کی کامپلیکیشنز بڑھ سکتی ہے اس لیے ڈاکٹرز جولی کو تب تک کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کی سلا دیتے ہیں جب تک کہ وہ اس بچے کو جنم نہیں دے دیتی یہ سب جاننے کے بعد ڈینیل جولی کو واپس گھر لے کر آتا ہے جہاں اس نے جولی کے لیے ساری تیاریاں کر لی تھی جیسے کہ اس نے جولی کو ایک وکی ٹاکی دیا تھا تاکہ بیڈ پر آرام کرتے ہوئے وہ جب چاہے ڈینیل کو بلا سکے ساتھی ڈینیل نے جولی کے مطلب کا سارا سامان اس کے آس پاس رکھ دیا تھا اور تو اور اس نے اپنے ہونے والے بچے کے کمرے میں ایک سی سی ٹی وی کیمرہ بھی لگوا دیا تھا جس کا پورا ایکسس جولی کے آئی پیڈ اور لیپ ٹاپ میں تھا اس کے اگلے دن جب جولی گھر میں اکیلی ہوتی ہے تو اسے ایک بار پھر سے کسی بچے کی آواز سنائی پڑتی ہے لیکن جب وہ ہر طرف دیکھتی ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا اور جب ایک رات وہ ڈینیل کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے تو اسے پھر سے اسی بچے کی آواز آتی ہے وہ آواز پاسکی کی علماری سے آ رہی ہوتی ہے جہاں دیکھنے پر جولی کو کسی بچے کی آنکھیں دکھائی دیتی ہے جنہیں دیکھتے ہی وہ ٹر کے مارے زور سے چیختی ہے اور جولی کے چیخ کی آواز سن کر ڈینیل جاگ جاتا ہے جسے وہ بتاتی ہے کہ علماری میں کوئی چھپا ہوا ہے پر جب ڈینیل دیکھتا ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا یہ دیکھ کر وہ جولی سے بولتا ہے کہ شاید تم نے کوئی برا سپنا دیکھا ہوگا اور اتنا کہہ کر وہ اسے سونے کے لیے بولتا ہے اسی طرح کچھ اور دن بیچ جاتے ہیں اور جب جولی یوں ہی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہوتی ہے تو اسے ایک بچہ کھلتا ہوا دکھائی پڑتا ہے جس سے جولی اس کا نام اور اس کی ماں کے بارے میں پوچھتی ہے تو اس پر وہ بچہ الٹا جولی کی ہی طرف اشارہ کرتا ہے اور یہ دیکھ جولی کو بلکل بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا بتانا چاہتا ہے پر جیسے ہی وہ تھوڑا پیچھے ہوتی ہے ویسے ہی کھڑکی کا دروازہ اچانک سے بند ہو جاتا ہے جس سے جولی چونک جاتی ہے اسی بیچ جولی کی نظریں اپنے بچے کے کمرے کے سی سی ٹی وی ویڈیو پر پڑھتی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی گھوس آیا ہے اس لیے وہ ترنت پولیس کو کال کر کے اس کے بارے میں بتاتی ہے اس پر آپریٹر جولی سے بولتا ہے کہ پولیس کے آنے تک آپ اپنے کمرے کے دروازے کو اندر سے لوگ کر لیجئے جن کی اس بات کو مانتے ہوئے جولی دروازے کو لوگ تو کر لیتی ہے لیکن اب بھی وہ کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی کیونکہ اسے لگاتار کسی کے قدموں کی آہٹ آ رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے سیلنگ پر چھوٹے چھوٹے پیروں کے نشان بننے لگتے ہیں مانو کی جیسے کوئی بچہ سیلنگ پر چل رہا ہو حالانکہ جولی کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہوتی تب تک پولیس وہاں پر پہنچ جاتی ہے جن کے ساتھ ڈینیل بھی گھر پہنچ چکا تھا یہاں اسے پتا لگتا ہے کہ جولی نے کال کر کے پولیس کو گھر میں کسی کے موجود ہونے کی خبر دی تھی لیکن انہوں نے پورا گھر چھان مارا پر انہیں کوئی بھی نہیں ملا پولیس کی بات سن کر ڈینیل کو لگتا ہے کہ جولی ابھی بھی اینڈریو کی موت کو بھولان نہیں پائی ہے اسی لیے وہ ایسی حرکتیں کر رہی ہے یہاں جولی کے اکیلے پن کو دور کرنے اور اس کا خیال رکھنے کے لیے ڈینیل ایک پرائیویٹ نرس کو رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے اس ٹراما سے باہر نکل سکے اسی رات جب جولی وہی اینڈریو والا باکس کھول کر دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس میں اینڈریو کے کچھ کھلونے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر جولی کافی زیادہ دکھی ہوتی ہے لیکن جب جولی اس باکس کو بند کر کے واپس رکھ دیتی ہے اسی دوران اس کی نظر جب سیلنگ پر جاتی ہے تو اینڈریو کی ٹوئے کار وہاں اپنے آپ چل رہی ہوتی ہے جسے ایسے چلتے دیکھ جولی ایک دم سے چونک جاتی ہے اور ویسے ہی وہ کار نیچے اس کے پاس گر پڑتی ہے پھر اسے اپنے سامنے ایک بچہ دکھائی دیتا ہے جو وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہاں اس بار جولی اس بچے سے ڈرنے کے بجائے الٹا اسے ڈھونڈنے لگ جاتی ہے کیونکہ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اس کے بیٹے اینڈریو کی آتما ہے جس کی عمر اب تک پانچ سال ہو گئی ہوگی جولی کا ماننا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ مجھے اینڈریو اس روپ میں دکھائی دے رہا ہے اگلی صبح جولی دیکھتی ہے کہ ڈینیل نے اس کے لیے ڈیلمی نام کی ایک پرائیوٹ نرس کو رکھ لیا ہے جو جولی کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ سمیہ بھی بتاتی ہے جس کارن جولی جلدی ہی اس سے گھل مل جاتی ہے اور باتوں ہی باتوں میں جولی ڈیلمی سے اینڈریو کے بارے میں شیئر کرتی ہے اس پر ڈیلمی اسے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ میں چاہ کر بھی مان نہیں بن سکتی اس لیے میں نے لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا جس سے مجھے شامتی ملتی ہے ڈیلمی جولی کو کافی اچھے سے سمجھاتے ہوئے تلاسہ دیتی ہے مگر ایک دن جب جولی نہا رہی ہوتی ہے تو اس سمیہ اسے پھر سے وہی بچہ دکھائی دیتا ہے ساتھ ہی اسے پیٹ میں کافی زوروں سے درد اٹھتا ہے جس سے جولی بری طرح چیک پڑتی ہے اور اس کی یہ حالت دیکھ ڈیلمی اور ڈینیل دونوں ہی جولی کو کسی طرح سمجھاتے ہیں جس کارن اسے دیکھنے کے لیے ایک ڈاکٹر آتا ہے اور جولی کی حالت دیکھ وہ ڈینیل کو سلا دیتا ہے کہ اگر جولی کی حالت نہیں صدری تو ہمیں اسے منٹل ہسپٹل میں لے جانا پڑے گا اس بارے میں جب جولی کو پتا چلتا ہے تو وہ کافی دکھی ہوتی ہے اس کے بعد ایک رات جب جولی آرام سے بیٹھ کر کوئی کتاب پڑ رہی ہوتی ہے تو اس کے بیڈ کے نیچے سے ایک بال رول کرتے ہوئے باہر آتی ہے جسے دیکھ کر جولی کو لگتا ہے کہ بیڈ کے نیچے اس کی کیٹ ہے جو اس کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے لیکن اس کی کیٹ تو اسے دوسری طرف دکھائی دیتی ہے اس لئے یہ دیکھنے کے لیے کہ بیڈ کے نیچے کون ہے جولی ایک شیشے کی مدد سے وہاں دیکھتی ہے جہاں اسے ایک بار پھر سے وہی بچہ دکھائی دیتا ہے جولی کو اس بیچ یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ بچہ اصل انڈریو ہی ہے جو اس سے کچھ تو کہنا چاہتا ہے اس لئے جب وہ نہاں رہی ہوتی ہے تو جولی اسے انڈریو کا نام لے کر پکارتی ہے جس پر وہ بچہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ جولی سے کہتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے تم یہاں سے بھاگ جاؤ کیونکہ وہ تمہارے بچے کو مار ڈالے گی یہ بات سن کر جولی اس سے پوچھتی ہے کہ کون ہے وہ اور تم کس کی بات کر رہے ہو جس پر وہ بچہ بنا کچھ بولے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور یہاں جولی کو لگتا ہے کہ انڈریو شاید ڈیلمی کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے جس کارن جولی ڈینیل سے ڈیلمی کو نکال دینے کے لئے کہتی ہے جس کا کارن پوچھنے پر وہ ڈینیل کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے جس بات کو سن کر ڈینیل اس کی کسی بھی بات کا وشواس نہیں کرتا اور وہاں سے پریشان ہو کر چلا جاتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ جولی کا دماغ پوری طرح سے خراب ہو چکا ہے اور جب یہ بات زیادہ بڑھنے لگتی ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے دونوں میں ایک بار پھر سے بحث ہونے لگتی ہے جو باہر کھڑی ڈیلمی بھی سن رہی تھی اسی وجہ سے ڈینیل کے جانے کے بعد ڈیلمی جولی کے پاس جا کر اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم اکیلی نہیں ہو جس نے اپنے بچے کو کھویا ہے بلکہ آج تم جس گھر میں بیٹھی ہو وہ گھر اصل میں میلینڈرا کینسی نام کی ایک عورت کا ہے جس نے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اپنے بچے کو کھو دیا اور تب سے وہ تمہاری ہی طرح ڈپریشن میں تھی پھر ایک دن اس نے خود کی جان لے لی اور اس طرح سے اس کا پورا پریوار ختم ہو گیا تو یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم ایک دم میلینڈرا کینسی کی طرح بن جاؤ اور جو ہے وہ بھی گواں دو یا پھر سب کچھ بھلا کر اچھے سے اپنی زندگی میں آگے بڑھو ڈیلمی کی یہ بات سن کر جولی فیصلہ کرتی ہے کہ میں ایک بار پھر سے زندگی جینے کی کوشش کروں گی مگر میلینڈرا کی کہانی سن کر جولی اس بریسلیٹ کو دیکھتی ہے جو اسے ایک ورکر نے اس گھر سے ملنے پر دیا تھا تو اس میں ایم کے لکھا ہوا تھا اور میلینڈرا کینسی کے انیشل لیٹرز بھی یہی تھے اس لئے جولی کو یہ سمجھتے دیر نہیں لگتی کہ یہ بریسلیٹ میلینڈرا کا ہے جس کارن وہ اسے ترانت اتار دیتی ہے اور پھر جولی کو اور پتا کرنے پر معلوم پڑتا ہے کہ ڈیلمی اس سے سچ بول رہی تھی کیونکہ میلینڈرا سچ میں اس گھر کی پچھلی مالکن تھی یہاں اس گھر کے بروکر کے ذریعے اسے یہ بھی جاننے کو ملتا ہے کہ جب میلینڈرا نے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اپنے بچے کو کھویا تو اس صدمے کو وہ برداشت نہیں کر پائی اور اس نے اپنے پہلے تین بچوں کو باتھ ٹب میں ڈبو کر مارنے کے بعد خود بھی سوسائیڈ کر لیا مطلب کہ میلینڈرا پوری طرح پاگل ہو چکی تھی اس کے بعد جولی کو پنانے نیوز پیپر سے میلینڈرا کے تینوں بچوں کی تصویر ملتی ہے جسے جب وہ دیکھتی ہے تو اس میں سے ایک بچے کی شکل بلکل اسے کی طرح تھی جو اسے دکھتا ہے یہاں جولی کو یہ سمجھ آ چکا تھا کہ وہ بچہ اس کا بیٹا اینڈرو نہیں بلکہ میلینڈرا کا بیٹا ہے وہ لگاتار جولی کو کسی سے بچنے کے لیے کہہ رہا تھا جس بارے میں پتا کرنے کے لیے اس بار جولی ایک ویکیوم کلینر میں اپنا فون لگا کر دوسرے کمرے میں بھیستی ہے یہاں جولی نے فون کا کیمرہ چالو کر دیا تھا تاکہ وہ سب کچھ دیکھ سکے اور اس میں جولی کو تینوں بچے نظر آتے ہیں جن سے وہ پوچھتی ہے کہ میرے بچے کو جو مارنا چاہتا ہے کیا اس کا نام میلینڈرا ہے اس کے اس سوال کو سنتے ہی تینوں بچے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور اس پوری جگہ اندھیرہ چھا جاتا ہے یہاں پہلی بار جولی کا سامنا میلینڈرا کی آتما سے ہوتا ہے جو اسے کافی بری طرح ڈراتی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جولی کے بیٹ سے اس کے بچے کو نکالنے کے کوشش کر رہا ہے کیونکہ ہم اس بیٹ میں کسی کے ہاتھ کے نشان کو اُبھرتے ہوئے دیکھتے ہیں جس سے وہ بری طرح ڈر جاتی ہے اور جولی کی یہ حالت دیکھ کر ڈیل می کو لگتا ہے کہ اس کے بچے کی جنم لینے کا سمائے آ چکا ہے جولی دونوں سے ہی میلینڈرا کی بارے میں سب کچھ بتاتی ہے مگر کوئی اس کی باتوں پر وشواس نہیں کرتا پر تب ہی ایک بچہ علماری سے نکل کر ڈینیل اور ڈیل می دونوں کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ ممی آ چکی ہے اور اتنا کہہ کر وہ عجیب طرح سے رینگتے ہوئے وہاں سے باہر چلا جاتا ہے یہاں یہ سب دیکھ کر ڈینیل پوری طرح سے حیران تھا کیونکہ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ اب تک جولی جو بھی کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا اس لیے اب اس کی بات مانتے ہوئے ڈینیل اسے گھر سے باہر لے جانے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ جیسے ہی وہ جولی کو لے کر باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے ویسے ہی میلینڈرا کی آتما باہر جانے کے سب ہی دروازوں کو بند کر دیتی ہے پھر وہ ڈیل می کو بھی اپنی شکتیوں کے استعمال سے اس کے بعد وہ جولی کو اکیلے پا کر اسے کھیچ کر اسی باتھروں میں لے جاتی ہے جس کی فلور ٹوٹی ہوئی تھی یہاں میلینڈرا جولی کو ایک باتھ ٹب میں لٹا کر اس کے بچے کو باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے اور یہاں ہم پہلی بار میلینڈرا کو دیکھتے ہیں جو بچی کے جنم لیتے ہی اسے مارنے کی کوشش کرنے لگتی ہے یہ دیکھ جولی کو یاد آتا ہے کہ یہاں کی زمین تو کچھی ہے اس لئے وہ نیچے کی طرف کئی جھٹکیں مارتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے فلور سہید جولی نیچے آ کر گرتی ہے جس میں اسے کافی چوٹ آتی ہے لیکن اس نے اپنے بچے کو بچا لیا تھا ساتھی اب تک ڈینیل کو بھی ہوش آ چکا تھا اس لئے وہ ایک بار پھر سے اپنے بچے اور بیوی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے جس سے جولی کہتی ہے کہ وہ اس وقت صرف ان کے بچے کو کسی طرح سے یہاں سے باہر لے جائے یہاں جولی کی بات مانتے ہوئے ڈینیل بچے کو لے کر باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے پر غصائی ہوئی میلینڈرا کی آتما کسی بھی قیمت پر اسے ایسا نہیں کرنے دیتی یہاں میلینڈرا کو ایسا کرتے دیکھ جولی کو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اچانک سے اٹھ کر میلینڈرا کا گلہ پکڑ لیتی ہے اور پھر وہ اسے اس گھر سے بھکانے میں کامیاب ہو جاتی ہے حالانکہ یہاں جولی کو بھی وشواس نہیں ہو رہا ہوتا کہ اس نے ایسا کیسے کیا اسی بیچ اس کی نظر ڈینیل پر پڑتی ہے جو بچے کے ساتھ جولی کی باڈی کے پاس پیٹھ کر رو رہا تھا اور اب پولیس کے ساتھ ایمبیولنس بھی آ چکی تھی یہاں جولی کو سی پی آر دیا جا رہا تھا مطلب کہ جولی کی موت ہو چکی تھی شاید یہی کارن تھا کہ جولی میلینڈرا کو ہرا پائی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جولی اپنی موت سے بلکل بھی خوش نہیں تھی کیونکہ وہ اپنی زندگی اپنے بچے کے ساتھ جینا چاہتی تھی مگر اب شاید بہت دیر ہو چکی تھی اسی دوران جولی کو کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے جسے جب وہ جا کر دیکھتی ہے تو یہ اصل میں ان کا بیٹا اینڈریو تھا وہ اینڈریو کو دیکھتے ہی بہت ہی پیار کے ساتھ اسے گود میں اٹھا لیتی ہے کہ تب ہی وہاں ڈیلمی کی آتما بھی آتی ہے جسے جولی اینڈریو کو سانپ دیتی ہے تاکہ دونوں آرام سے آفٹر لائف میں پیس فولی جا پائیں اور یہاں لگاتار سی پی آر دینے کی وجہ سے جولی کی آتما واپس سے اپنے شریر میں چلی جاتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتی ہے جسے صحیح سلامت دیکھ کر دینیل کافی زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کے بعد مووی کے آخری سین میں ہم جولی کو دینیل اور اس کی بچی کے ساتھ اچھا سمیہ غزارتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اسی کی ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو آپ کا دل سے شکریہ آپ کے اپنے فاکس ایکسپلینر ہندی چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے